بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو جوہن ریٹن میں سمال لیٹر کے انطلق بتائیں گے پہلے لیسن میں ہم نے آپ کو کپیٹل لیٹر کے بارے میں بتایا تھا آج ہم آپ کو سمال لیٹر کے بارے میں بتائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے اس کو جب بھی لفظ کو شروع کرنا ہے یہ فور لائن میں تو اس میں جہاں سے ہم لفظ سٹارڈ کریں گے وہیں پہ ختم کریں گے اس کے لیے جیسے کہ اگر ہم نے اے لکھنا ہے تو اس کے لیے ہم اگر یہاں سے سٹارڈ کر رہے ہیں اے کو تو ہمیں وہیں پہ ہی ختم کرنا پڑے گا اسے طرح سے بی کو سینٹر لائن سے شروع کیا سینٹر سے تو اس کو وہیں پہ بند کر رہے ہیں اسی طرح سے سی کو ڈی کو لکھیں گے یہ ہم نے پیچھے سے جو سپیس چھوڑی ہوئی ہے اس کے اٹیج کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم دوسری لفظ کو جوائنڈ کریں گے اے کے لیے بھی ہم جب کریں گے اسی طرح سے اندر سے اس کا پتی نماغ ہونا چاہیے شکل اے کو جب ہم کریں گے سٹارڈ یہاں سے شروع کیا نیچے والا سٹیپ ہم بڑھا کر کے وہیں پہ ختم کریں گے جی کے لیے بھی اسی طرح سے اے جب کریں گے اس کو بھی یہی سے جاں سے شروع کیا وہیں پہ ہی ختم کر لیں گے اس طرح سے اسی طرح سے آپ کا آئی جب ہوگا اس کو بھی اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ڈکھیں گے اس طرح سے جب یہ لکھیں گے وہ بھی اسی طرح سے اس کو ہم وہیں سے ختم کریں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا لیکن کو ہم شروع کی ختم کریں گے ہم نے شروع کی تصال چاہیے اس کے اندر جو فاصلہ ہمارا، وہ الکجیس ہوتاً مہارا اس کا اندر اور اس کے اندر فاصلہ عقص ہے جیسے کہ ہم جیسے نتا بھی اس طرح سے بھی ہی دس شروع کیا اس طریقے سے انتا بھی لکھ سکتے ہیں وہ جب اکم گئے پہار ہم نمsequہ روبروشیب بنایں گے اس کے اوپر والے حصے سے اس کو باہر کو نکال دیں گے اس کو سینٹر سے نہیں نکال سکتے اسی طرح سے پی جب لکھیں گے اس کو بھی بالکل اسی طرح سے اسی طرح سے کیوں جب لکھیں گے اسی جگہ سے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور اس کے نوگنی اوپر جانے چاہیے ہماری جب ایس کو لکھیں گے تو اس کی شکل اس لکھے سے ہی ٹیڑی لکھنی ہے اگر ہم نے یہاں سے یہ نبہ کر دیا تو یہ آر کی شکل سے ملتا جلتا ہو جائے گا اسی طرح سے ٹی اس لائن سے تھوڑا سا اونچہ آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں لیکن اس لائن سے نیچے نہیں جانا چاہیے آپ کا اسی طرح سے یو کو وی کو وی کو جب لکھیں گے تو وہ وی کی طرح ہی ہوگا لیکن اس کو ہم نے سٹیپ کو ڈبل کر دینا ہے ایکس الٹا سی سیدھا سی جیسے کیپیٹل ورڈ تھا اسی طرح سے سمال بھی اسی طرح سے ہے وائ اور اس کے بعد زی زی کے لیے پہلے ہم نے یہ سیمپریٹنگ والا زی ہے اور اس کے بعد یہ جوائننگ والا اس کی شکل میں دولوں میں فرق ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی مشک میں جو ان سے ورڈ بنتے ہیں ان کے مثل تک آپ کو بتائیں گے ان کو کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھئے گا سلام علیکم تب تک اپنا خیار رکھئے گا